دوستو چانک کے نیت آج کے سمیہ میں ایک برانڈ بن چکا ہے چانک کے نے یہ کہا چانک کے نے وہ کہا آپ گوگل پر جائیں گے یا یوٹیوب پر جائیں گے کسی بھی سوسل میڈیا پر جائیں گے اور جیسے ہی سرچ کریں گے چانک کے نیت آپ کے سامنے ہزاروں آرکل ہزاروں یوٹیوب کا ویڈیو جو ہے کہ آپ کے سامنے آئے جائے گا چانک کی چار باتیں سمجھ لو آپ امیر بن جاؤ گے چانک کی یہ چار باتیں سمجھ لو آپ سکسیج ہو جاؤ گے چانک کی دو باتیں یاد کر لو ایک باتیں یاد کر لو آپ جو ہے کہ آپ کی سمجھ سے حل ہو جائے گی تو چانک نے کیا کہہ دیا ایسا میتروں کبھی آپ نے چانک کے نیت پڑھی ہے میں نے تو پوری پڑھی ہے اور دو تین بار پڑھی ہے اور بہت پڑھی ہے تو میں نے تو ایسی کوئی چیز اس میں نہیں پائی کہ چانک نے یہ کہہ دیا اور اس کو پھالو کرنے سے آپ ایسا ہو جائیں گے میتروں میں یہیں کہوں گا کہ چانک کے جیسے چانک نے کی میں آج کو ایجامپل کے طور پر میں آپ کو چار باتیں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو خود سوچنے کے لیے بولوں گا آپ خود مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ یہ چاروں باتیں کیا آج کے یوگ میں صحیح ہیں جیسے کہ چانک نے کہا ہے کہ دیا ہین دھرم کا تیار کرنا چاہیے میں تو پہلے ان کی چاروں باتیں بتانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کی چانک کی یا کوئی بھی بیکٹی جو چیز کہتا ہے وہ ہنڈیٹ پرسن صحیح نہیں ہوتا ہے اس میں پچاس پرسن صحیح ہو سکتا ہے پچاس پرسن ان کی باتیں گلت ہو سکتی ہیں وہ بھی آپ جب اپنے دماغ سے کوئی بات کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں تو آپ کی بھی آپ بھلے ہی بھی دوان نہ ہو لیکن اپنے انٹرنل پاور سے اپنی آتم سکتی سے اپنی سوچ سے جو بھی ڈیسیجن لیتے ہیں جو بھی نیڑے لیتے ہیں اس میں پچاس پرسن صحیح ہونے کے چانک تو رہتے ہی ہیں آپ خود بیچار کر سکتے ہیں کہ جو بھی آپ ڈیسیجن لیتے ہیں جو بھی آپ کام کرتے ہیں کسی بھی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کچھ آپ بیسیجن لیتے ہیں تو اس میں 50% جو ہے کی صحیح ہونے کے چانچ تو رہتے ہیں 50% غلط بھی آپ ہو سکتے ہیں اسی طرح سے چانک بھی 50% ہی صحیح ہے 50% جو ہے کی صحیح ان کی نیتیاں آج بھی صحیح نہیں ہیں اور اس میں بھی نہیں تھی اس میں مان سکتے ہیں کہ 60% صحیح رہی ہوں گی 40% غلط لیکن آج کے سمائے میں پرزین ٹائم میں تو maximum 50% سے اوپر صحیح ان کی نیتیاں نہیں ہیں میں آج آپ کو ایک جامپر کے طور پر جو چار باتیں آپ کو بتاؤں گا انہوں نے کہا ہے کہ جیون میں چار چیزوں کا تیاغ ہمیشہ کر دینا چاہیے چار چیزوں میں انہوں نے سب سے پہلے کیا بتا ہے دیاہین دھرم کا تیاغ کر دینا چاہیے ارتھا جس دھرم میں دیاہ نام کی کوئی چیز نہ ہو اس دھرم کا تیاغ کر دینا چاہیے تو یہ باتیں جو ان کی جو پہلی ٹاپک ہے وہ مجھے کافی حد تک اچھی لگی کیونکہ دھرم میں دیاہ کا ہونا بہت جاری ہے بہت سے کنٹریز میں ایسے سے دھرمیں ہیں ایسے سے فتوہ لاغو کیے جاتے ہیں ایسے سے چیزیں آدیش دیا جاتا ہے دھارمی کا آدیش دیا جاتا ہے جس کا پالن کرنا impossible ہوتا ہے اور پالن کرنے یدکیاج بھی جاتا ہے تو پیوار میں بھیٹنا جاتا ہے یا آپ کی جیون جو ہے کی بیلکل تحسنہس ہو جاتا ہے پوری لائف برواد ہو جاتی ہے چھوٹی سی گلتی یہ آپ کے انجانے میں بھی ہو جاتی ہے اور یا کوئی دھرم دیا جو ہے کی نہیں دکھاتا ہے آپ کے پرات تو جو ہے کی وہ گلت ہے کیونکہ بار بار گلتی کرنے والا بیکتی تو دیا کا پاتن نہیں ہو سکتا لیکن انجانے میں کسی کارڑ سے اس نے پہلی بار کوئی گلتی کر دیا تو دھرم کو ماف کر دینا چاہیے ایسا قانون ہمارے دیس میں بھی ہے جب کوئی بیکتی پہلی بار گلتی کرتا ہے تو اسے سدھرنے کا پورا موقع جو ہے کی سرکار دیتی ہے اور تھوڑے بہت جیل کی سجا تھوڑے بہت جو ہے کی صلاح دے کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن جو دیاہین دھرم ہیں ان کا جو ہے کی تیار کرنا یہ تو کافی حد تک ٹھیک ہے اور آپ کی جو بیچار ہوں گے وہ بھی مجھے آپ کمنڈ میں کر کے بتائیے گا لیکن میرے حساب سے یہ ان کی پوائنٹ صحیح ہے دوسرا ان کا پوائنٹ جو ہے میتروں وہا ہے بیدیا ہین گروہ کا تیاغ کر دینا چاہیے تو بیدیا ہین گروہ کا تیاغ آپ اس پہ ٹاپک پہ میں تھوڑا سسپنس میں ہوں کہ ادمال یہ کوئی بھی گروہ جو ہے کی کم بدوان ہے آپ لیکن آپ کو سچھا جو ہے کی دے رہا ہے سروع میں ہو سکتا ہے کہ آپ جب اس لیبل تک نہیں نہ پہنچ پائے ہوں تب وہاں بھی دعا رہا ہو اور آپ کے حساب سے وہیں گیان ہی تھا تب ہی تو آپ اس کا گروہ بنائے لیکن آپ کا گیان جو ہے کی جب اس سے زیادہ ہونے لگا تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بیدیا ہے ان گروہ کا تیاغ کرنا چاہے اب اس کا تیاغ کر دیجئے ایک جامپل کے لیے جسے پرائیمری لیبل کا ٹیچر ہے گروہ ہے تو پرائیمری لیبل تک ہی وہ پڑھائے گا نہ کہ آپ جو ہے کی پورا انٹرس آئے انٹرس لے کے پھر جو ہے کی بی ایسی ایم ایسی کرا دے گا تو وہاں تک کا جو جو گروہ ہے وہ وہی ہے اور اس کے آگے کا گروہ آگے کا ہے تو پہلے کے جو سمیے میں ماتر ایک گروہ ہوا کرتے تھے جب کوئی سیس جو ہے کی کسی گروہ کل میں جاتا تھا تو وہ سروع سے لیے لاز تک ایک ہی گروہ سے پڑھتا تھا تو وہاں پر یہ باتیں اس سمیے جو کی چانک کے سمیے وہ صحیح ثابت ہو سکتی ہیں صحیح بھی رہی ہوں گی کیونکہ یہ بیدوان گروہ جو ہے کی نہیں رہے گا تو جو ہے کی وہاں کیسے گیان دے سکتا ہے لیکن پرزین ٹائم کے حساب سے اس ٹاپک پر جو ہے کی آپ جو ہے کی کمنٹ کر کے بتائیے گا میرے حساب سے تو یہ جو ہے کی ان کا گیان آج کے سمیے میں صحیح نہیں ہے کہ بیدیاہین گروہ کا تیاک کر دینا چاہیے تیسرا انہوں نے بتایا تیاک کرنے کے لیے کروہدھی پتنی کا تیاک کر دینا چاہیے میترو کیا آپ خوش بیچار کریے کہ یہ یعنی آپ کی کوئی پتنی ہے اور کروہدھی ہے بہت زیادہ کروہدھ کرتی ہے تو کیا اس سے بھگا دیں گے یا اس کو اس کا تیاک کر دیں گے آج کے سماج میں تو ایسا ہمارے جو دھارے گرنٹ ہیں جو مہاکاب ہیں جو بھگوات گیتہ ہیں رمائر ہیں اس میں جو ہم کو درسن ملتا ہے اس سے جو سیکھ ملتی ہے تو میرا دل تو کبھی نہیں کہے گا کہ کسی کروہدھی پتنی کا تیاک کر دینا چاہیے ہمارا دیس ہمارا دھرم سدھارنے کا موقع دیتا ہے اپنے جو سانتی سبحاؤ ہے گیتہ کہتی ہے اپنے سانت سبحاؤ سے کسی کو بھی آپ سدھار سکتے ہیں یعنی اگلا بیکٹی کروہدھی ہے تو آپ سانت سبحاؤ کے بن جائیں گے تو جو ہے کہ اگلا بیکٹی اپنے آپ سدھار سکتا ہے تو اس کا تیاک کبھی بھی کرنے کے لیے سلاح نہیں دی جاتا بھاگوات پران میں بھاگوات گیتہ میں اور رمان میں تمام دھارمی گنتھوں میں ایسے بہت سے پاتر رہے ہیں جن کی پتنی بہت کروہدھی رہی ہیں کروہدھی تھی لیکن ان کا تیاک کبھی نہیں کیا گیا تیس طرح سے اس ٹوپک پر بھی مطروں مجھے کتیس صحیح نہیں لگتا کہ یہ ان کا واقع صحیح ہے اور جو آگے کا آگے کا کمنٹ ہے جو آپ کا آگے کمنٹ جو کہ کر کے مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ تیسری بات جو ہے کہ کتنی صحیح ہے جو چوتھی بات ہے مطروں میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کہا کہ اس نے ہین بھائی کا تیاک کرنا چاہیے تو اس نے ہین بھائی جیسے آپ کا کوئی بھائی ہے اور آپ کو بہت پیار نہیں کرتا تو کیا اس کا تیاک کر دیں گے آپ خود سوچئے تو یہ جو چاروں باتیں ہیں چاروں باتیں ہیں اس میں سے پہلی بات جو کہ دیا ہین دھارم کا تیاک کر دینا چاہیے وہ تو کافی حد تک ٹھیک ہے لیکن باقی چیز جو بیدیا ہین گروہ کا تیاک کر دینا کروڈی پتنی کا تیاک کر دینا اور جو ہے کہ اس نے ہین جو پریم محبت نہیں رکھتا آپ کا بھائی اس کو تیاک کر دینا یہ بلکل ہمارے جو دھارمی گرنٹ ہیں ہندو دھارمی گرنٹ ہیں یا کوئی بھی اسمہ کا دھرم ہے وہ کبھی بھی تیاک کرنے کا صلاح نہیں دیتا اس لئے مطروں میں بتا دوں کہ چارک نیت کی بہت سی باتیں میں آپ کو بتاؤں گا بیدو نیت کی بہت سی باتیں بتاؤں گا نیپولیہ ہیل کی بہت باتیں بتاؤں گا آپ کو اپنے چینل میں بتاتا رہتا ہوں اور آگے بھی بتاتا رہوں گا بہت پرسید پرسید چارک کے جو درسن ہیں تمام ایسے چیزیں ہیں جو آپ نہیں پڑھے ہیں اور جو ہے کہ میں کتابوں کا دھیان کرتا رہتا ہوں جو دللک کتابیں ہیں وہ بھی میں پڑھتا رہتا ہوں تو جو ساری چیزیں ہیں اس میں جو گھڑ رہس ہیں وہ میں آپ کے سامنے لاتا ہوں چارک میں تو بہت ہی بیرودھا بھاس ہے چارک نیت کو لوگ بہت مانتے ہیں آج کار یوٹیوب پر چھایا ہوا ہے لیکن میں آپ کو کئی چیزیں آپ کو بتاؤں گا مٹروں کی چانک کے نیت میں ایسی بیرودھا بھاس ہیں جو کی آپ خود سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر انہوں نے یہ کہا اور میں یہ بھی ثابت کر دوں گا مٹروں کے وہ اپنے بات پر خود بھی عمل نہیں رہتے تھے جیسے انہوں نے کہا تو دیا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ اپنی بات پر خود بھی عمل نہیں رہتے ہیں میں آپ کو یہ آگلے یہ ویڈیو تو کافی لمبا ہو رہا ہے مٹروں اور چینل آپ سبسکرائب نہ کی اور پلیجی سے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میں آپ کو اچھی چیزیں آپ کو دیتا رہوں گا میں خود ثابت آپ کو کر دوں گا مٹروں کئی چیزیں ایسی ہیں جو کی اپنے بات پر ہر ایک ٹاپک پر ایک جگہ ہے آپ کہتے ہیں کروڈ نہیں کرنا چاہیے اور دوسرے کہتے ہیں کروڈ کرنے لگ تیار کرنا چاہیے اور دوسری طرح آپ خود کروڈ کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں میں اپنے اگلے ویڈیو میں بھی بتاؤں گا اور آگے آنے والے ویڈیو میں میں کافی جنکاری دوں گا مٹروں چینل کو سبسکرائب کے ساتھ جو ہے کی بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیجئے اور چونکہ میں بہت محنت کرتا ہوں کتابوں پر دھائمی گرانتھوک پڑھنے میں اور آپ کے سامنے منتھان کر کے او چیز آپ کے سامنے لاتا رہتا ہوں تو پلیج مجھے سپورٹ کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ میری عدی صدیق بات آپ تک پہنچ سکے اپنے کمنٹ کو جرور مجھے تک پہنچائیے گا کہ کیسا لگا کہ جانکاری کیسی لگی نباشکار